نمسکار آرکیز کشنل ہڈ چینل میں آپ سبوں کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں بھیون بوڈی یعنی مانب سریر کے بسائے میں کچھ روچکتت ہے مانب سریر سے جھڑے کئی روچکتت جو آپ نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے جانتے ہیں ان کے بسائے میں سب سے پہلے ہم مانب سریر کو جانیں کہ مانب سریر ایک کار کھانا کی طرح ہوتا ہے اور ان میں جیسے کار کھانا میں ہم کام کرتے ہیں انیکوں طرح کا کام ہوتا ہے اور سبھی کاریگر اپنے اپنے کام پر سنلگن ہوتے ہیں اسی طرح ہمارا سریر بھی ہے اگر آپ کار کھانا میں جائیں تو آپ کو طرح طرح کی مسین دیکھنے کو ملے گی جرہ دیکھو تو سبھی مسین کیا کر رہی ہیں طرح طرح کا کام کرتی ہیں جتنی مسین ہیں سبھی الگ الگ طرح کا کام کرتے ہیں جس کار کھانا کو تم دیکھنے گئے ہو مان لو اس میں کپڑا تیار ہوتا ہے تو کپڑا تیار کرنے والے کار کھانے کو میل بھی کہتے ہیں تم میل میں کسی مسین کو سوت کاتے دیکھوگے کسی مسین کو سوت کی گٹیاں بناتے دیکھوگے کسی مسین کو کپڑا بونتے دیکھوگے یعنی وغیر وغیر بہت سارے کام کرتے دیکھوگے تو جس طرح کار کھانا میں مسین کارج کرتی ہیں اسی طرح ہمارے سریر میں بھی انیک طرح کا تنتر ہے جو کارج کرتی رہتی ہیں آپ جانئے مسینے جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کسی سکتی سے چل رہی ہوتی ہیں یا اپنے آپ چلتی ہیں کوئی نہ کوئی سکتی ان کے پیچھے لگی رہتی ہے جس سے وہ چلتی ہیں جیسے بجلی پیٹرول مٹی کا تیل ڈیجل آدھی جب تک مسین کے بیتر یا سکتی کام کرتی رہے گی مسین بھی چلتی رہے گی ان سکتیوں کے سماپ تو ہو جانے پر مسین چلنا بند کر دیں گے ٹھیک اسی طرح ہمارا سریر بھی ہے کہ ہمارے سریر میں کوئی چلانے کے لیے جندہ رکھنے کے لیے ہمیں بہت طرح کی چیزیں کھانی پڑتی ہیں جس سے مجھے ارزا پرابت ہوتا ہے اور میں کام کر پاتا ہوں اگر جو ہے کبھی کبھی مسین میں خرابی اتپن ہو جاتی ہیں تو مسین بند ہو جاتا ہے مسین کام نہیں کرتا اسی طرح ہمارا سریر بھی جب ہمارے سریر میں ارزا کم ہو جاتا ہے تو مجھے بھی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور مجھے بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا اسی طرح منس کا جو سریر ہے وہ ایک مسین ہے اور جس طرح کسی خرابی کے وجہ سے کوئی مسین خراب ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے سریر بھی کسی انگ کے خراب ہو جانے کے بعد انہیں ڈاکٹر کے پاس سمجھاتے ہیں دکھاتے ہیں پھر اس کا علاج ہوتا ہے تو ٹھیک ہوتے ہیں اسی طرح جس پرکار ان مسین کو ٹھیک کیا جاتا ہے ہاں کار کھانا میں تو مسین کو دیکھ رہے کرنے والے مسین مین دکھائی پڑتے ہیں پر سریر کے کار کھانا کی مسین کو دیکھ رہے کرنے والا کوئی دکھائی نہیں پڑے گا اگر تم دیکھ سکتے ہو دیکھتے ہیں ہی سبھی مسینیں اپنے آپ ہی نیم میں سے چل رہی ہیں ایسے اپنے آپ ہی چلنے والی آسچر جنک مسین سریر کے بھیتر چھوڑ کر اور کہیں نہیں دکھائی پڑتی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سریر ایک عدبت کار کھانا ہے جس میں عدبت ڈھنگ کی مسینیں دین رات کام کر دی رہتی اب چلیے ہم جانتے ہیں سریر کے دھانچہ کے بھی سے یہ جو ہے ہڈیوں کا بنا ہوتا ہے اس میں اوپر میں چمڑے پھر مان سپیسیا تین ساڑھے تین ہاتھ کا ہڈیوں کا ایک لمبا دھانچہ دکھائی پڑے گا ہڈیوں کے اس دھانچے کو کنکال کہتے ہیں اس کے بعد دھانچے کی ہڈیوں کو چار بھاگ میں باتا جاتا ہے جیسے پہلا کھوپڑی ارثات سیر اور چہرے کی ہڈیاں دوسرا میروڈ ڈنڈ یا پریشت بھاگ کی ہڈیاں تیسرا وقت چھستل کو گھیرنے والی ہڈیاں اور چوتھا اردو اور نیچے کی ساکھاؤں کی ہڈیاں چہرے میں کل چوتھا ہڈیاں ہوا کرتے ہیں ہمارے پیتھ میں میروڈ ڈنڈ میں 33 کروپ ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے پیتھ گریبہ اور کمر میں چوبیس ہڈیاں ہوتی ہیں پیچھے کی اور بارہ پسلیاں ہیں آگے کی اور بھی پسلیاں ہیں آتا ہے بہت سارے ہڈیاں مل کر یہ کنکال کا نیرمان کرتا ہے جس میں کل دو سو چھو ہڈیاں ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں مانس پیشیاں کی جس طرح دیبار کے اوپر پلستر کیا جاتا ہے اسی طرح ہڈیاں کے اوپر مانس چرا ہوتا ہے کئی مانس کے ٹکڑے چھوٹے تو کئی بڑے ہوتے ہیں کنٹو سبھی ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں مانس کے انہی سنجکت ٹکڑوں کو مانس پیشیاں کہتے ہیں اگر کسی اسطان کی مانس پیشیاں کو ہٹا کر دیکھا جائے تو وہ پتلے دوڑے سے ہڈیوں کی بندی بھی ہی دکھائی پڑتی ہیں مانس پیشیوں میں رکت ہوتا ہے رکت ہونے کے کارن اس کا رنگ بھی لال ہوتا ہے اور رکت ہونے کے کارن ہی اس میں چوٹ لگنے پر پی رہا ہوتی اب ہم بات کرتے ہیں مستکس کی جس طرح کار کھانے کا ایک مالک ہوتا ہے اسی طرح سریر کا بھی مالک مستکس ہوتا ہے مستکس کو دماغ بھی کہتے ہیں سریر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی سوچنا بڑا بر مستکس کے پاس پہنچتی رہتی ہے اور مستکس اسی کے آدھار پر کام کرتا رہتا ہے پوچھا جا سکتا ہے سریر میں گھٹنے والی گھٹناوں کی سوچنا مستکس کے پاس کیسے پہنچتی ہے اگر تم دیکھ سکتے ہو تو دیکھو پتلی پتلی نسوں کے دوارہ مستکس کا سمبند سریر کے سبھی انگوں سے جورا ہوتا ہے کسی انگ میں کچھ ہوا تنہ سے سگری اس کی سوچنا مستکس میں پہنچا دیتی ہے اب چلیے بات کرتے ہیں ہردائے کے بسائے میں سریر کے بھیتر جو کچھ ہوتا اس کا پرواب ہردائے پرواس پڑتا ہے ہردائے سریر کا ایک ایسا مہتپون تنتر ہے تتہا عابیب ہے جو پرتی پل چلتا رہتا ہے جب تک یہ چلتا رہتا ہے منوس جیویت رہتا ہے اس کے بند ہوتے ہی منوس کا سریر مر جاتا ہے سریر کے سارے انگوں کو سکڑیے بنائی رکھنے کے لیے ہردائے کو برابر کام کرتے رہنا پڑتا ہے ہردائے چھاتی کے بائیں اور اس کے چار اور ایسی پیشیاں ہیں جو دریڑتا کے ساتھ اپنے اپنے اسطان پر جمی ہوئی دوسری پیشیوں کی طرح ہم انہیں اپنے اکچھا سے چلا نہیں سکتے اس میں جو ہے ہردائے میں اتیدھک رکھت کا بھنڈار ہوتا ہے اب چلی ہم بات کرتے پاچن تنتر کے بھی سریر کے بھی تر جو تنتر ارثات اب بھو جن کو پچاتے ہیں اسے پاچک رس کے روپ میں بدلتے ہیں انہیں پاچن تنتر کہتے ہیں پاچن تنتر کی کڑیاؤں کو سمجھنے کے لیے ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بھو جو کرتے ہیں وہ کسی طرح پچتا ہے اور کس طرح رس کے روپ میں بدلتا ہے ہمارے سریر میں جو بھو جاتی ہیں وہ جو پاچن تنتر میں ہی جا کر پچتی ہیں اب چلی بات آگے ہم کرتے ہیں پاچن تنتر سے آگے فیفرہ کے ویسے میں فیفرہ ہمارے سریر کے بھیتر اس تی ایک برا ہی عدود ینتر ہیں اس ینتر کو فیفرہ یا ففوس کہتے فیفرہ یا ففوس وقت شاستر میں ہردائی کے داہینی اور ہے اس کی بنابت بلکل بھاتھی کے سمان ہے جس طرح بھاتھی چلتی ہے اس طرح سے یہ بھی چلتا ہے اس کے پردے برابر اٹھتے اور گرتے رہتے ہیں پردے کے اٹھنے اور گرتے سے ہم سانس چھوڑتے ہیں ہم سانس کے دورہ باہر سے اوکسیجن کو کھچ کر بھیتر لے جاتے ہیں اور سانس چھوڑنے کے دورہ بھیتر کی کاربن ڈائیکسیڈ کو باہر نکالتے سرال بھاسا میں اوکسیجن کو سدھ اور کاربن ڈائیکسیڈ کو گندی ہوا کہتے ہیں باہر سدھ ہوا ہمیں پودے اور برکس سے پرابت ہوتی ہیں تمہیں یہ جان کر آش چرج ہوا کہ پودے اور برکس بھی ہماری ہی سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں کنت وہ سانس لینے اور چھوڑنے میں ہم سے الٹا کام کرتے ہیں وہ سانس کے دورہ باہر کی گندی ہوا کو کھچ کر بھیتر لے جاتے ہیں اور بھیتر گردے وہ تنتر ہے جو مطر اور مل کو باہر نکالنے میں سہہیتہ دیتے مطر کی طرح مل بھی شریر کے بھیتر کا گندہ پدار تھے شریر کے سوستہ کے لیے آوستک ہے کہ مل نیامیت روپ سے برابر نکلتا رہے مل آبرود ہونے پر شریر کے بھیتر ترہ 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 کے روک پیدا ہو جاتے آتا بھوج پدار تھو کاری کانس بھاگ جو پچھ رس کی رکھ میں بدل جاتا ہے پر کچھ ایسا بھاگ ہوتا ہے جو پچھنے سے بچ جاتا ہے بھوجن کی لگدی کا جو بھاگ پچھنے سے بچ جاتا وہ مل بن کے مل مل اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ بڑابر نکل جاتا ہے تو چلیے اب آگے بات کرتے ہیں چکچو یا درشتی جسے آنکھ کہتے ہیں چکچو دوہ ہوتے ہیں داہنی اور کے چکچو کو دایا چکچو اور بائیں اور کے چکچو کو بائیں چکچو کہتے ہیں دونوں چکچو کی بناوٹ ایک ہی پرکار کی ہوتی ہیں دونوں چکچو میں پلکوں کے بیچ میں رہتے ہیں دونوں چکچو کے بیچ میں کالے رنگ اور گول ایک چھوٹا تارہ ہوتا ہے جو ادھر ادھر گھومتا رہتا تارے کو ہی پتلک رہتے ہیں اور اس چکچو کا کام پہاڑی دنیا کو دیکھنا ہے آگے بات کرتے ہیں سربند ینتر یعنی کان کان سننے کا کان کرتے ہیں سربند ینتر کو کرن یا کان بھی کہتے ہیں کان بھی دو ہوتے ہیں داہنی اور کان کو داہنی اور کان کو بھائی کان کہتے آنک کی طرح کانوں کی بناوٹ بھی ادھوط ہے اس کے بھیتر پردہ اور جھنیا پتلے پتلے تنتو دوارہ مستق سے جوری ہوتی کوئی منوش جب بولتا ہے تو سبد سے ہوا میں پردہ ہوتی ہیں جب سبد کے لہر دوارہ کان میں پردے پردہ پردہ تو پردہ تنتو کے دوارہ مستق سے جورا ہوا ہے اتاب ہمیں اس سبد کی انبوتی ہوتا ہے اور ہم کس اٹھتے ہیں کہ ہمیں سنائی پر رہا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اچھا لگا تو اسے لائک کر دیجئے اور دوستو کی جیئے اگلے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن دبا دیجئے جس سے ہمارے دوار اپلوڈ کیے گئے ہر ویڈیو آپ تک پہنچے سیدھا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ بائی